اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بھونگیوں سے کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں نہیں سرکار مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنیوی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے سٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ بس بائی صاحب کا شکریہ ادا کرو اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤں کیونکہ حضرت جی اب دور ہے بے یقینی کا اب ایسی بات ہے ہم سائنس کے کمالات ماننے کو تیار ہیں لیکن اللہ والوں کے کمالات سنا تو یہ سٹورییں سنا جڑ دینے کونییں سنا جڑ دینے نہیں بھائی یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ حضور نبی علیہ السلام کے گلاموں کے کمالات ہیں تو میرے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں حکیم عبدالحیرام اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ادھر اگو کی کے آگے کسی جگہ نہ ختم پہ آنا تھا تو کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ آ گیا کہتے ہیں ختم سے ہم فارغ ہوئے ہم واپس آ رہے تھے جب چائنہ چونک کراس کیا نا اور پکا گڑا آیا جہاں سائیمن اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا تو کہتے ہیں اس طرح لگ رہا تھا جیسے کہ حکیم صاحب پہلے ہی منتظر ہیں اور ایسے لگا کہ وہ بھی پہلے ہی منتظر بیٹھا تھا جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو کیونکہ گاڑی کا رخ اس طرح تھا تو حکیم صاحب اس سائیڈ پہ بنے کہتے ہیں حکیم صاحب نے اس طرح دیکھنا شروع کر دیا وہ بھی پہلے بیٹھا دیکھ رہا تھا اس نے بھی جناب اب گاڑی چل رہی ہے اور دونوں بابے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں گاڑی آ کے گزر گئی کہتے ہیں جب گاڑی جا کے رکی وہاں جناب کی آستانے پہ حکیم صاحب کے لیے کہتے ہیں میں اترا میں نے دروازہ کھولا حکیم صاحب نیچے جو تو کہتے ہیں میرے کندے پہ آتھ رکھے مجھے پوچھتے ہیں پاس جی اس سائیمن نینو بیکھیا سیجھے کہتے ہیں میں نے ارز کی جی حضور فرمانے لگے پھر جانتے ہوں تین خربوزے کھڑنے لیں پھر پوچھا کتنے خربوزے کہتے ہیں میں نے ارز کی حضور تین فرمانے لگے جب لے کے جاؤ گے نا تو لے گا نہیں جب نہ لے تو پھر میرا نام لے نا تو وہ لے لے گا کہتے ہیں میں اب آگے منڈی چلا گیا میں نے اس کو کہا بھئی نہ دو نہ چار خربوزے تین ہی ہونے چاہیے کہتے ہیں وہ دکان دار تولنا شروع ہو گیا اب تول بند نہیں رہا کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یار پریشان نہ ہو تو چوتھا بھی پا اس نے چور چار خربوزے کی ہے کہتے ہیں میں لے کے جو ہے نا وہ سائی منہ کے پاس آ گیا اب وہ بھی انہی میں سے تھے کہ وہ سائی منہ کے ماننے والے نہیں تھے کوئی کہتے ہیں میں نے لا کے نا وہ سائی منہ کے سامنے وہ خربوزے رکھے جانا اس نے میری طرف دیکھا اور وہی بات کی امسہ والی کہتا ہے چکو جی خربوزے اسی طرح یہ خربوزیاں تنی بیٹھے کہتے ہیں میں نے بھی آگے اسی طرح جواب دیا اور یہ تو چار خربوزیاں نا میں تمہیں ایک نہ دوں لیکن یہ کیم عبدالعی صاحب نے بھیجے ہیں تو کہتے ہیں پھر اس نے پتا کیا کیا تین خربوزے اٹھا کر کہتا ہے چوتھا چکو میرے تینی نے تین اٹھا کر کہتا ہے چکو میرے تینی نے چوتھا نہیں میرا کوئی ہے یہ اصل میں یہ بابیش نہیں ہے تاکہ تمہیں ویم نہ پڑ جائے چاہے تو اشاروں سے اپنی کھایا ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے تو اور میں اس حقیدے پہ ہیں جس حقیدے پہ غصے پاک تھے تو اور میں اس حقیدے پہ ہیں جس حقیدے پہ جناب خاجہ غریب نواز یہ کلیپ اس تاک جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کو اس کو مقصود جگہ پہ ملچے لگیں یہ کلیپ اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نا وہ ایسے ایسے کریں اس کو مقصود جگہ پہ ملچے لگیں آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک ملچے جو ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے تو مصبائی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پروائیڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنیں یہ جتنی وہ سٹورییں سناتے ہیں وہ سٹورییں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو بتا ہے شیعہ میں دو طرح کے وائزین ہوتے ہیں ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین یہ بریلویوں کا ذاکر ہے علم والی تو بات ہی کوئی نہیں صرف کانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ میرے لئے دعا کریں تو وہ پاپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلیپ دیکھتا رہتا ہوں بلکل پاپا جانی کو ویگھنا چاہیتے ہیں اوہ اس طور دیکھانی باز میں ظاہر ہے کیونکہ مجھے تو اس کا فرسٹ انڈ نالیج اس لیے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے دس سال اس جماعت کو دیئے میں میٹرک کی لائف سے لے کے انجنئی ایورسٹی کے فارغ ہونے تک ہاں جی گرین پگڑی باندھی بھی ہے باپا جانی کے گھر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے 1999 میں اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے ہاں ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں اور یہ دیو دیو باندھ والا اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لے میں علمی طور پر باپ کی بات کر رہا ہوں اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے یہ وہ والا ہے تو ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ یہ سب کچھ سٹوریاں کس طریقے سے ان کے بزرگ بیان کرتے رہے میری داڑی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ ساری تصویف کی بڑی بڑی کتابیں کیمیہ سعادت مکاشوت القلوب کشو الماجوب غنیت و طالبین یہ پڑھ لی ہوئی تھی یہ ساری سٹوریاں اس میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی تھی تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے یہ مرچے لگتی ہے نہیں سرکار مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی سٹوریاں بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کا دین یہ ہے جس کا کوئی کتاب و سنت سے لینا دینا نہیں ہے کشف اور کرامات کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو دھوکا دیا ہے وہ کہتا ہے کہ انجینئر جو ہے یہ غوث پاک پہ بھونگتا رہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک میں شیخ بدل قادر جنانی رحمت اللہ علیہ کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتا ہوں کبیسات المتوفہ 561 ہجری بولتا ہوں ان کی کتابوں میں سے ان کو بتاتا ہوں کہ تم گیارمیاں ان کے نام کی کھا رہے ہو اور انہوں نے نماز کا طریقہ غنیت و طالبین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفلی دین کے ساتھ لکھا ہے تم اسے کہتے ہو مکھیاں مارنا تو میں غوث پاک کے اوپر نہیں بھونگتا بلکہ غوث پاک یا شیخ بدل قادر جنانی رحمت اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منصوب ہیں میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے یہ شیخ بدل قادر جنانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہیں آج اگر ہم کریشنز کو جیزیس کرائیسٹ عیسیٰ ابن مریم کا صحیح سٹیٹس بتاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرنا ہوتا ہے بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے اللہ کے بیٹے نہیں تھے تو شیخ بدل قادر جنانی کے نام کے اوپر جو تم نے ڈراما بازی کیا اور چندے ہتھیائیں ہیں ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبدال قادر جنانی رحمت اللہ علیہ کی طرف جو منصوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ بلکل فراد کے اوپر مبنی ہے اس میں شیخ بدل قادر جنانی کی توہین کہاں سے آگئی تم نے ان کی توہین کروائی ہے مثلا جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے اور تمہارے پاپا جانی جو ہے مرشیدی اطار آپ کے خود پیارے باپا جانی جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آکے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ بدل قادر جنانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ روخ نہیں رکھی تو شیخ بدل قادر جنانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مرنے کی بجائے وہ قبلہ روخ ہو گئی جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے ہیں لوٹا سیدھا ہو جاتا اور مجھے بتائی لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ روخ رکھنا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں تین سو دو کا مقدمہ ہوتا ہے قتل نہاق کا اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں تو یہ تو ہم عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منصوب ہے ورنہ وہ واجب القتل تھے اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کیلئے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو اب مجھے بتاؤ کہ عبدالقادر جلانی کا ہمدرد میں ہویا یہ ہے یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا اور دیکھیں وہ مرید بچارہ پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا وہ بچارہ اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساڑ لے گیا ہاں یعنی صرف خود نہیں جانم میں گیا بابا بھی لے گا جانم میں اگر یہ بات درست ہے تو تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل گئے کھیل رہے ہیں اور پھر ہم سے ہی کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے یہ نبی کا طریقہ ہے کہ لوٹے کی ٹوٹی کی بلا روک نہیں ہے تے ساڑ دے وانا کس نبی کے ماننے والے ہو پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیمبر اور ہے بابوں کا پیمبر اور اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اس کے رسول کی ہیں عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھئی کس پیغمبر کی بات کر رہے ہوں ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس ابن مالک کہتے ہیں صحیح بخاری مسلم دونوں میں یدیس موجود ہیں کہ دس سال میں نے حضور کو وضو کروایا تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تھے مریدی مار چڑیا دس سال حضور کی خدمت میں رہا میں دس سال کا بچہ تھا میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا اور جب بیس سال کے ہوئے تو نبیل اسلام دنیا سے تشریف لے گئے وہ کہتے ہیں دس سال میں نبیل اسلام کے خادم کی احسیے سے رہا دس سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تُو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا کبھی ڈانٹا بھی نہیں میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا نبیل اسلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نکھایا زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا ہے انعیس میں نے تمہیں کام بھیجا تھا بس ڈانٹانی کبھی بھی کیا کیوں کیسے کبھی کچھ نہیں بلکل بچوں کی طرح پیار کیا اب مجھے بتاؤ اگر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتن نبیل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے